بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا جی مقابلہ 165 نو ایل با مقابلہ 431 سی بھی اچھا بول نو بول 164 نو ایل بھائی 165 نو ایل 165 نو ایل با مقابلہ 431 سی بھی عمر عمر ہے جی بل ہو چھا شوٹ عمر کا فیلڈر گیند کے نیچے اور کیچ چھوڑ دیا چار رنس عمر کا کیچ چھوڑ دیا فیلڈر نے بڑا آسان کیچ تھا عمر جوگی کا بڑا زبردست شوٹ تھا لیکن آج عمر ہے بولر عمر ہے ویٹسمن عمر اچھا بول اتنا یہ اچھا شوٹ عمر جوگی کا ایک رن ملے گا اسامہ سپرسٹار اسامہ بڑے لمبے لمبے چھکے لگانے میں مشہور اسامہ عمر کے سامنے دیکھتے ہیں آج دو بالوں پر دو چھکے لگاتے ہیں یا نہیں اسامہ عمر دو بال باقی عمر کے پانچ رنڈ من چکے ہیں دو بالوں پر اسامہ کا اچھا شوٹ ٹپ ٹھونے کا خطرہ فیلڈر بال کے پیچھ ہے لیکن مس فیلڈ کر دی پہلی بول پر اسامہ کا چوکا میناز بیٹسمن اسامہ محمد اسامہ بڑے زبردست بیٹسمن محمد اسامہ ملتانڈ ویژن کی جانب سے کھیلتی ہیں اچھا شوٹ اسامہ کا فیلڈر کے اچھی فیلڈنگ استفاہ بڑتا ہوا اسکور دس رنڈ ایک آور کے اکستام پر ایک آور دس رنڈ چار بالوں کا یہ آور تھا دس رنڈ بنے ایک آور گیارہ رنڈ اسلام ہے جی بولر اور اسامہ سوپر سچار اسامہ ہے بیٹسمن اسامہ ملتانڈ ویژن کے اچھا شوٹ اسامہ کا اٹھو سکتے ہیں اور آؤٹ کر دیا وات ای بیوٹی وات ای کلاس بولنگ بھائی اسلام نے بڑی اچھی بول کروائی اسامہ جیسے بیٹسمن کو آؤٹ کر دیا امر جوگی امر جوگی ہے جی بیٹسمن اسلام ہے بولر دوسرا بول کروائیں گے بڑی تیز گیند بازی کرتے ہیں اسلام اچھا شوٹ امر جوگی کا آف سائٹ کی جانڈ لبا چھکا بڑا زبردست چھکا لگایا امر جوگی نے تیسری بول کے لیے تیار بولر اسلام پہلی بول پہ سامہ کو اٹھ کیا دوسری بول پہ چھکا لگا تیسری بول بھی اچھی کروائی فیلڈر اس بول کو روکیں گے ایک رنڈ بنے گا اچھی بولنگ فلحال کروا رہے ہیں اسلام تین بولوں پر سات رنڈ بنے ہیں ابھی تک ان کو جو کہ ایک اچھا آور کنسیڈر ہوگا چار سو اکتیسی بھی بڑی مضبوط ٹیم ہے جس میں کپتان محمد یونس موجود اسلام اچھا بول بڑا اچھا آور کروایا اسلام نے ایک رنڈ بنے گا اور فیلڈر کی ویعی سے دو رنڈ بن گئے فیلڈر کی مس فیلڈ کی وجہ سے دو رنڈ بن گئے گیند بازی کے لیے وقاس اچھا شوٹ یونس سیم فیلڈر دو رنڈ بنے دو رنڈ بنے جی وقاس کی پہلی بال پر دو رنڈ بنے عمر جوگی بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وقاس کا وائیڈ بال نو بال نو بال اور فری ہٹ اچھا بال وائیڈ بال ساری ٹیم اچھا بال اس طفح وقاس کا بڑا تیز یار کر اس کو عمر جوگی بلکل نہ سمجھ سکے واتا بیوٹی واتا کلاس بالنگ بھائی بالر آئے وائیڈ بال کروایا وائیڈ بال کروایا وائیڈ بال جی اگلا بال کروانے کے لیے امجد تیار بڑی تیز گیند بازی کر رہے ہیں امجد اچھا شوٹ عمر جوگی کا ایک اور لمبا چھکا واتا بیوٹی واتا کلاس بیٹنگ بھائی امجد جوگی عمر جوگی ایک سیلنٹ بیٹنگ کرتے ہوئے بڑے لمبے لمبے چھکے لگا رہے ہیں آج عمر جوگی کریز پر موجود وقاس کو ایک اور لمبا چھکا لگایا عمر جوگی نے وقاس اچھا شوٹ عمر جوگی کا ایک اور چھکا واتا کلاس بیٹنگ ٹیپ میٹ ویٹ پر چھکا لگانے کے بعد عمر جوگی واپس واتا بیٹنگ بھائی عمر 38 رن کا ٹارگٹ دیا گیا جی تین عمروں میں 38 رن سامہ اٹیک کریں گے ان کے سامنے 431 سی بی کا مایاناز کپتان محمد یونس موجود محمد یونس سوپر سٹار بیٹسمن الحبیب گراؤنڈ میں ہونے والے سنگل وکٹ میں جس میں پورے پاکستان سے کھلانیوں نے شرکت کی محمد یونس اور بہادر کی جھوڑی نے وہ ٹورنمیٹ جیت لیا تھا محمد یونس کپتان ہے 431 سی بی کے بڑی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں ٹارگٹ تھوڑا لمبا ہے ان کے سامنے لیکن محمد یونس کسی بھی ٹارگٹ کو چیز کرنے کی صلیت رکھتے ہیں محمد یونس 38 رن کا ٹارگٹ ان کے سامنے اسامہ اسامہ مایاناز بالر ملتان ڈویجن کی جانب سے کہلتے ہیں اسامہ آئے ہیں جی اسامہ اسامہ کا اچھا بول اسامہ کا پہلا تیز بال یونس اس کو بلکل نہ سمجھ سکے یونس بڑے اچھے ویٹسمن ہے 431 بھی کے کپتان ہے بڑے لمبے لمبے چھکے لگانے میں مشہور ہیں آج ان سے لمبے لمبے چھکوں کی توقع کی جا رہی ہے کیونکہ ٹارگٹ بہت لمبا ہے اسامہ ان کے سامنے موجود یونس اچھا شارٹ یونس کا بڑا لمبا چھکا ملتان ٹویجن سے تعلق رکھنے والے بولر اسامہ کو محمد یونس کا لمبا چھکا یونس یو بیوٹی بڑی کمال بیٹنگ کرتے ہیں یونس کپتان دو بالوں پر چھے رنز بنا چکے ہیں محمد یونس محمد یونس اور بہادر کی جوڑی اس علاقے کی سب سے بہترین جوڑی ہے اسامہ ملتان ٹویجن سے تعلق رکھنے والے والر ان کے سامنے محمد یونس اچھا بول اس طفح اسامہ کا ایک رن بن پائے گا سات رن بن چکے ہیں اور دوسرا رن اور آؤٹ مس انڈرسٹین ہوئی اس وجہ سے آؤٹ اس سامہ کے سامنے محمد یونس اگر یونس ایک اور چکہ لگاتے ہیں تو بڑی کامیابی ہوگی ملتان ٹوی ان کے موزر کو چکہ لگانے کی محمد یونس خسلو بولتا اس دفعہ محمد یونس نے سنگل لیا اس بال پر آٹھ رنز بنا لیے ہیں تیس رن چاہیے آٹھ بالوں پر تیس رن چاہیے آٹھ بالوں پر پانچ چکے لگانے پڑیں گے یونس سرفراز سرفراز ہیں بولر یونس ہے میٹس من آٹھ بالے پانچ چکے یونس کو پانچ چکے ہوئی ضرورت وائیڈ بال بڑھتا ہو اسکور نو محمد یونس چار سو اکتیس ای بی کے کپتان بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں سنگل وکٹ کے ایکسپرٹ پلیئر محمد یونس کی ریس پر موجود بولر آئے سرفراز وائیڈ کروایا بڑھتا ہو اسکور دس رن اب اٹھائیس رن کی ضرورت آٹھ بالوں پر اٹھائیس رن کی ضرورت سرفراز ان کے سامنے موجود سوپر سٹار یونس سنگل وکٹ کا ایکسپرٹ بیٹس محمد یونس سوپر سٹار بیٹس محمد کریس پر موجود یونس کا چکہ وات ای بیوٹی وات اکمال بیٹنگ یونس کا دوسرا لمبا چکہ سٹیڈیم کے اوپر سے یونس بڑے اچھے بیٹسمن ہے میں پہلے آپ بتا چکا ہوں بڑھتا ہو سکور پندرہ رنس ابھی ایک بال ہو ہے سات بالوں پر باقی سات بالوں پر بائیس رنس محمد یونس سوپر سٹار بیٹسمن سرفراز ہے مولر اوچھا بال اس تفاہ بڑا اچھا بال کروایا سرفراز نے چھے بالوں پر چار چھکے لگانا پڑیں سوپر سٹار بیٹسمن محمد یونس کو چھے بالوں پر بائیس رن کی ضرورت چھے بالوں پر بائیس رن کی ضرورت محمد یونس سوپر سوپر سٹار سوپر سٹار بیٹسمن چار سو اکتی سی بی کے کپتان محمد یونس سرفراز کے سامنے ہوس یونس کا ایک اور چکہ فیلڈر گیند کے نیچے سوری یہ کیچ چھوڑ دیا فیلڈر نے فیلڈر نے یہ کیچ ڈراب کر دیا یونس کا یقین چکہ تھا لوس محمد یونس اگر اس بال پر چھکا لگاتے ہیں تو یہ میچ بڑا دلچسپ ہو جائے گا ایک چھکا اس میچ کو دلچسپ بنا سکتا ہے مانچ بالوں پر بیس ترن کی ضرورت محمد یونس سوپر سٹار بیٹسمن اچھا بول اس تفاصل فراس کا اچھا بول عمر جوگی چار بالوں پر بیس رن کی ضرورت چار چھکے چاہیے چار سو اکتیس ای بی کو یہ میچ جتنے کے لیے چار بالوں پر بیس رن اچھا ڈو بال کروا دیا تین بالوں پر بیس رن کی ضرورت چار سو اکتیس ای بی تقریبا یہ میچ چھار چکی ہے چار سو اکتیس ای بی تقریبا یہ میچ چار چکی ہے امر جوگی فل ٹاس بال اور چکا اچھا چکا لگایا بڑا زبردست چکا اب چودہ رن دو بالیں دو بالیں چودہ رن دو بالیں چودہ رن دو بالیں چودہ رن دو بالیں چودہ رن اچھی بال ایک بال تیرہ رن اب یہ میچ تقریبا جیت چکی ہے 165 نو ایل ایک بال پر تیرہ رن ایم پوسیبل ٹارگٹ ہے یونس کے سامنے لیکن یونس نے اچھی بیٹن کی تین لمبے لمبے چھکی لگائے یونس نے وائٹ بال اب 12 رن کی ضرورت ایک بال پر ایک بال 12 رن ایک بال بار رن ایک بال دس رن موسیقی موسیقی اچھا وال اس طرح 431 ای بی کو اس میچ میں شکست ہو گئی 165 نویل کے ہاتھوں